اسلام علیکم ایتے شام کچن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں باسی روٹی کی بہت ہی امیزنگ سی ریسپی جو کہ نا آپ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے اتنی ڈیلیشش اور امیزنگ لگتی ہے تو آپ کے گھر میں بھی اگر رات کی روٹی بچ جائے نا تو اسے فیکے گا نہیں بہت امیزنگ اور ڈیلیشش سی ریسپی بنا سکتے ہیں تو آئیے میں نے یہ کیسے بنایا ہے بتاتی ہوں تو اس کے لئے نا سب سے پہلے ہمیں باسی روٹی چاہیے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے حساب سے آپ کے پاس جو اتنا بھی ہو آپ لے سکتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس 3-4-5 تھے تو میں نے لے لیا ہے اور اس کے بعد نا ہم نے لیا ہے ایک بڑے سائز کے آلو تو یہ بڑے سائز کے آلو ہے اسے چار روٹی تو آرام سے ہی ریپ ہو جاتی ہے اور یہ آلو کو نا ہم نے جو ہے اچھے سے اُبال دیا تھا اور اُبالنے کے بعد نا دیکھیں ہمیں نا میہین والے جو کدوکس آتے ہیں نا مشین تو میہین والے سے ہی کرنے موٹے والے سے نہیں اور اس طرح سے نا ہم نے سارے کدوکس کرل لیا ہے اور اس کے بعد نا ہم نے ایک بارک چوبکیا اور ٹماٹر ڈالا کچھ ہری مرچ ڈالا اور کچھ ہرہ دھنیا بھی ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیویلے سپون چلی فلیکس ڈالا ہے اور ایک ٹیویلے سپون بلیک پیپر ڈالا ہے اور ہاف ٹیویلے سپون ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہم نے مرچی پاوڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ڈالا ہے اور سواد اور صحت کے انصار آپ نمک ایٹ کر دیجئے گا نمک تھوڑا سا کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بعد میں بھی تھوڑا نمک use کرنے والے ہیں تو اس کے بعد ان سب کا اچھے سے ملا لیجئے گا فرنڈز دکھیں اس طرح سے ملا کے اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیجئے گا اس کے بعد ہم نے لیا ہے پیاس اور پیاس ہمیں اس طرح سے ہی cut کرنے ہیں فرنڈز تو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے لمبے لمبے پیاس cut کرنے ہیں اور پیاس کو cut کرنے کے بعد اس طرح سے آپ ہاتھوں سے اس طرح سے الگ الگ کر لیجے گا تو سارے پیاز الگ ہو جائیں گے بہت ہی ایزلی سے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالا ہے ہڑا دھنیا اور ہری مرچ ڈالی ہے اور تھوڑا سا ہی ہم نے مرچی پاورڈر ڈالا ہے آپ کو اگر جادہ چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا نمک ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم آلو میں بھی نمک ڈالے تھے اسی ویرے سے اس کے بعد ہم نے سب کو اچھے سے ملا لیا ہے اس کے بعد نہ دیکھیں ہم نے روٹی لی ہے اور روٹی کے اوپر ہم نے لگا لیا ہے مایونیز روٹی کے اوپر مایونیز آپ لگا لیجے گا اگر آپ کو مایونیز پسند نہ ہو تو پھر آپ ٹیمیٹو کیچپ بھی لگا سکتی ہیں اس کے بعد نہ آلو کا اس طرح سے مشرن رکھئے گا اور اس کے بعد نہ آدھی روٹی میں بلکل اس طرح سے لگا لیجے گا اس کے بعد آپ پیاس کا بھی اسی طرح سے مشرن رکھے گا اور اچھے سے لگا لیجے گا اس کے بعد اوپر سے آپ بلکل اچھے سے ٹیمیٹو کیچپ ڈال دیجے گا اور اس کے بعد اسے اس طرح سے ریپ کر دیجے گا اور اس کے بعد ایک پین لیجے گا اور پین میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیجے گا کیونکہ یہ بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور بڑے کو بھی بہت ہی ہلدی اور بہت ہی کوئی کھیک بننے والی ریسپی ہے تو میں گیسٹ کروں گی آپ اس میں دیسی گھی یوز کریں ورنہ پھر آپ تیل یا بٹر کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھے سے ملا بلکل اچھے سے دیکھیں اس طرح سے فرائی کر لیجے گا اور فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو ہی رکھے گا ہائی مت کیجے گا ورنہ اچھے سے کرسپی اور اچھے سے بنے گا نہیں اور اس کے اس طرح سے ہی اچھے سے فرائی کر لیجے گا تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو باری باری ہمیں ساری بنا لینے آپ کے پاس جتنے ہوں اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں اسے سرف کر رہی ہوں تو آپ اسے بہت انجوئے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں آپ یہ بچے کی لنچ باکس اگرہ میں بھی دے سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے اس طرح سے بھی انجوئے کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ اس طرح سے آپ اسے کٹ کر لے اور اس کے بعد کچپ کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو صبح کے بریک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر ایبننگ کے سناکس میں بھی بنا سکتے ہیں تو ریسپی میری اگر اچھی لگی ہوگی نا تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا کہ میری ریسپی آپ سب کو کیسی لگی تو ہے نا مزیدار یہ ریسپی